لے السلام علیکم ورس Previously کمی کے جانب سے میں ہم محمد الیس怎么样 магаз ? صحب کے ز��ارے ہیں جس میں ہم کوٹ کریں گے نیسام فامken ہے جو کیٹگری ladder ہے algorithm ہمارے پاس اس کے لئے بات کریں گے سو ناو یہاں پہ فارم میں آپ کو ایڈ کرنا ہے کال فولڈر سٹاک فارم کے نام سے سٹاک فارم سو ناو رائٹ کلک ایڈ دا فارم فارم کیٹیگریز فارم کیٹیگریز فارم کیٹیگری لکھ دے اچھا اب اس کو ہم ڈیزائن کریں گے یہاں پہ اس کو کریں کٹیگری یا کٹیگریز اس کو رکھ دے سنٹر سکرین پہ اچھا یہ جو فارم تا جو چینج پاسورڈ کا اس کو بھی سنٹر سکرین پہ اسی یہ بٹن ختم کریں سو ناو دا ریموو دیس ٹو بٹن نالس افیکس سنگل سیڈ ہے سنٹر سکرین اچھا دوبارہ اس کیٹیگری فارم اور یہاں پہ جو کوڈ ہم کریں گے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک گروپ لیتے ہیں گروپ باکس سلٹر سکرین گروپ باکس سو ناو نہیں نہیں ڈاک نہیں اور یہاں پہ ایک ہمیں چاہیے ایک لیبت اس کو میں دا ہوں سرچ اور اس کی نیچ ایک ٹیکس بوکس چاہیے سو ناو ٹیکس بوکس اور وہ ٹیکس بوکس لیند بھی اتنا ہو سایے ٹھیک ہے اور ٹیکس بوکس آف فنڈ سائز ٹویلیف کریں اور ناو دہ نیم ایس ٹیکس بوکس آف ٹیکس ٹیکس ٹی سرچ اچھا یہاں پہ جو لیابل ہے اس سے کپی لے لو اور اس سے بھی کپی لے لو ٹھیک ہے اس کو توڑا کم اچھا اچھلو ٹھیک ہے بس اس میں یہاں سے کرتا ہوں انٹر اس کے بعد یہاں سے میں ایک بٹن اور بٹن کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے آج سے ہوں میں وہاں سے بی ٹی این سے ہوں اور یہاں سے اس کا جو بارڈنس ہے وہ میں زیرو کرتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو سٹائل ہے وہ لیٹ کر دیں ہاں سے اس کا جو فرنڈ ہے وہ وائٹ اور بٹن کا جو بلو نہیں بلو والے نہیں چاہیے ہمیں چاہیے جو کلر ہے سکسس کا وہ ہی ہمیں چاہیے تو سکسس کا کلر ہے کون سا یہ والا ہے بس سکسس کا یہ کلر ہے ٹھیک ہے جس جگہ بھی ہم سیو کریں گے اس کا کلر ہمارے پاس کون سا ہوگا یہ والا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب کینسل کا کلر ہمارے پاس وہ نہیں کلیر کا جو ہے وہ وہ نہیں یہ ریڈ نہیں یہ تو انفارمیشن کا ہے چلو میں اس کو ایک اور کلر دیتا ہوں جو صحیح بھی لگے اور اچھا چلو یہ کلر تو اس کو میں کر دیتا ہوں کلیر ٹھیک ہے اور اس کو نرام بھی میں دیتا ہوں اس کو میں دو بی ٹی این کلیر اب ان دو بٹن کو سالیڈ کرے ایک کارپی نکالے لیسے اور اس سوپ کو میں دیتا ہوں بی ٹی این اپ ڈیٹ اور بی ٹی این اپ ڈیٹ کا جو کلر ہے وہ یہ کلر ہے ٹھیک ہے اس کو میں دیتا ہوں اپ ڈیٹ جو بوسٹرپ کا وہ جو کلر ہے وہ والا نہیں میرے خیال اس کا کلیر یہ والے نہیں ہے میرے خیال میں اس کا کلر ہے جو ویب میں یہ والے ہیں اور اس کو میں جو کینسل ہے اس کو میں ڈینجر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بی ٹی این یا اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کا جو بیک کلر ہے نا یہ کنسل کا اس کو ہم کرتے ہیں وائٹ بیک کلر ہے وہ ہم وائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹیکس کلر ہے اس کو ہم کرتے ہیں بلیک ٹھیک ہے یہ کنسل بٹن کا ہے تو یہ فور بٹن ہے ہمارے پاس ایک بٹن ہے بی ٹی این کینسل یہ ہمارے پاس ہے اپ ڈیٹ یہ بٹن کلیر ہے اور یہ سیو اچھا ان دونوں بٹن کو select کرو یہاں سے اس کا visibility جو اس کو فالس کرو ٹھیک ہے اب یہ جو category ہے ہمارے پاس اس کے نیچے یہ buttons یہاں پہ لگاو ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا اور بھی کام کرو now change the text of this group box so now select this group box go to the properties یہاں پہ لگ دو enter category details اچھا اب یہ text box اس کا اس کو نام txt category enter ان buttons کو select اور اس کا size تھوڑا کام کرو ٹھیک ہے اور اس فارم میں ایک error provider بھی ایٹ کرو so now add the error provider space ep اچھا اب show button پہ اچھا اب اس load کو اچھا یہاں پہ ہمیں ایک اور data grid view بھی بھی چاہیے so data grid view چاہے یہ grid view اٹھا لو یا یہ والا ایک یہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اٹھانا ہے بس اٹھا لو ٹھیک ہے اچھا اس کو میں اس کے قریب لے کر آتا ہوں توڑا اس کو بھی میں کم کر داؤں اس کو بھی توڑا کم کرے اس فارم کو بھی اچھا اس فارم کو جو کلر میں دیتا ہوں یہ جو grid view ہے اس کو ایک نام میں دے دوں ڈی جی وی کیٹیگریز اور اس کا جو back کلر ہے وہ کر دیتا ہوں میں نہیں جو فارم کا کلر ہے بس ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے اس کو میں save کرتا ہوں لیکن before the saving میں پہلی اس کو retrieve کر دیتا ہوں so now click on this form اور یہاں پہ ایک method بناو private wide and fill form یہاں fill grid چیجے جو بھی کرنا ہے یہاں سے میں click کرتا ہوں retrieve ایک method میں میں retrieve 80 degrees چیجے اور یہاں سے اس کو میں ایک parameter pass کرتا ہوں search value اور یہاں سے string query بناتا ہوں جو query کی true میں کیا کروں گا retrieve کروں گا ٹھیک ہے so now یہاں سے نیپ کرتا ہوں اگر یہ جو اگر not equal to string.um is null or empty اگر یہ is null or empty ہے اگر یہ search value ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے is null or empty so now then is query کو برابر کرے is equal to یہاں سے اچھا اب یہاں سے ہمیں username بھی چاہئے کس username اس کو add کیا ہے so now یہاں سے جا کے یہاں پہ ایک view بنا لو right click کرو view پہ دیکھا اور یہاں سے ان دو ٹیبلز کو add کرو گئے ہیں imply کو اور دوسرا جو ہے وہ category so now select the category and then close ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو select کرنا ہے ٹھیک ہے category id ٹھیک ہے category name پھر اس کے بعد employee id اور یہاں سے اس کا full name ٹھیک ہے اور اس کو execute کرنے so یہاں پہ employee کا full name بھی آ جائے گا so now اگر آپ کو username چاہئے so now یہاں پہ آکے اس کا username بھی آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو right click کرتے ہیں اور v underscore all categories ٹھیک ہے and now press the button ٹھیک ہے اب اس کو refresh کریں ایک بار اور یہاں سے آکے v all categories ہیں ہمارے پاس so now select this database ٹھیک ہے اور اس کو new query اور یہاں سے کریں select steric from v all categories and press the execute button ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ہمیں کرنا ہے category id کاما یہاں سے کرنا ہے ہمیں name employee id کاما اور username and now execute اچھا یہ category id name ہمیں چاہیے یہاں پہ category space لگاتے اس کو کرتے category ٹھیک ہے اور پھر اس کی execute کرتے اچھا اس id کو ہمیں یہاں پہ جو text ہمیں چاہیے وہ ہے سے id چاہیے ٹھیک ہے so now execute ابھی ٹھیک ہے یہاں سے username تو username یہاں پہ ہمیں چاہیے created کس نے اس کو create کیا ٹھیک ہے اور یہ employee id جو ہے اس کو ہمیں ہم last میں اس کو ctrl x یہاں سے کریں last یہاں اسے کرتے employee id کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بس اس کو ctrl c اچھا اب یہاں سے ہمیں ایک اور sit کرتا where جس میں ہم سرچ کریں گے so the name like 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 اور اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے percent ٹھیک ہے اور اس کو پلس پلس اور یہ ٹھیک ہے اب اس کو بھی یہاں سے میں as a query بنا لیتا ہوں مطلب سی شرک کے لئے ready کرتا ہوں so now اچھا پہلے اس کو کپی کریں جو ہمیں یہ جتنا بھی ہے وہ سبڈیٹ کرے گا اور یہاں پہ کرنا ہے ہمیں اس query کو کپی کریں اور یہاں پہ جو query ہے اس کا برابر کریں یہ اور پلس میں کریں سرچ ہوئے لیو اچھا اب چلو یہ ہو گیا اب یہاں پہ کرنا ہے ہمیں data table بنانے data table اس data table میں store ہوگا جو data retrieve ہوگا why data is data table میں store done اس particular data table ڈیٹیس ایکول ٹو ڈیٹیس ایکول ٹو ڈیٹیس لیئر ڈاٹ ڈیٹیس ایکس 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 ڈڈ آٹ ڈاٹ ڈیٹریو اچھا ہمیں اس ڈیٹیس ایکس ایکس دی ڈیٹیس لیئر ہی اس کو ہمیں ایمپورٹ کرنا ہے یہاں پہ سو اللہ لیکن ایمپورٹ ٹھیک ہے یہ ایمپورٹ ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھو ٹھیک ہے سو نو یہاں سے آپ کو پاس کرنا ہے پیری سو پاس دا پیری اے ف اچھا اب یہاں سے جو ریٹریو کو دیکھیں آپ سو آپ کو یہاں پہ اگر کچھ ریٹریو ہوا تو یہ نل نہیں ہوگا یہ نل نہیں ہوگا یہ دیکھو اگر ریٹریو کچھ میں کچھ ہے ہی نہیں اب جو ٹھے لیکن ڈیٹا نہیں ہے پھر بھی نل کرو تو یہاں سے ہمیں کنڈیشن لگانا ہے اے ف اگر ڈی ٹی نل نہیں ہے تو یہاں سے کیا کرو ڈی جی وی ڈیٹا سورس is equal to ڈی ٹھیک ہے اور ڈی جی وی ڈاٹ کالنمز ڈاٹ کالنمز ڈاٹ کالنمゼیرو ڈاٹ وی is equal to یہ جو آئی دی ہیں نہیں یہ فرسٹ ہونے تو اس کو ہم کرتے ہیں ایڈی پھر اسے کپی لیتے ہیں کنٹرل سی اور اس کو کر دیتا ہوں یا ایسا کرتا ہوں یہ جو آئی ڈی ہے اس کو میں ویزیبل ہی نہیں کر دیتا ہوں آئی ڈی کا کیا مطلب ہے اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ویزیبل is equal to false اب ون پوزیشن پہ جو ہے وہ ایک کٹیگری آئی ڈی سنو دا کٹیگری نیم اس کو ون فیفٹی یا ایسا کرتا ہوں میں اس کو کہ اس کو کر دیتا ہوں اچھا اس کو کرنے ہمیں 250 بس کریں 200 اور اس کے بعد جو ڈی جی بھی جو یوزر ہیں ہمارے پاس اس کا کلم نمبر ہے 2 نہیں نہیں 2 اچھا یہ 012 نمبر ہے ٹھیک ہے اس کا ویٹ ہونا چاہیے is equal to 120 ٹھیک ہے اس کا ویٹ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ اس کا ویٹ ہونا چاہیے is equal to none ٹھیک ہے اچھا تو اس ریٹریف کیٹیگری میترڈز ہمیں مانے لئے جو گریڈ ہے وہ فیل کرے گا سو سٹرینگ اس اچھا اچھا اب کیٹیگری پہ ہم اس کو سیوف کریں گے یہاں سے سو ناو ای پی ڈاٹ کلیر اس کو کلیر کرتے ایک اگر ٹھیک سٹ ایک کہری ڈاٹ ٹکڑٹ ڈاٹ ٹھیک ڈاٹ کلیر ٹھیکس با اور ڈاٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں کرنا ہے ڈیٹا ٹیول ڈیٹی ڈیٹی ڈیکل ڈو ڈیٹ ایکسیس یا میں اسے کرتا ہوں ڈیٹا ایکسیس ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ڈاٹر ریٹریو اب اس نام پہ ہمیں کٹیگری کو ریٹریو کریں گے اگر اس نام پہ کٹیگری ہے تو ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے سو سلیکٹ اور یہاں سے ہمارے پاس ہے نو نہیں نو 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 شو ٹیٹیگری ٹیبل میں چک کرتے ہیں نو کا بھی نو ہے ٹیٹی گری ٹیبل نیم اور اس کا جو ہمارے پاس جو نام ہے وہ ہے نیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایکلٹ ایکول ڈیکول ٹو اس نام پہ کوئی اور ہے مطلب اس کو میں پلس پلس کنٹ کنٹرنیٹ کرتا ہوں ٹی ایکس ٹی کٹیگری ڈاٹ ٹیکس ڈاٹ ٹیم اگر اس پہ آل لیڈی ہے اس نام پہ تو یہاں پہ یہ کچھ نہ کچھ ریٹریوب کرے گا یہ ڈی ٹی نل نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو اس کو میں چک کرتا ہوں اگر ڈاٹ نل نہیں ہے تو پھر چک کر ڈاٹ روز ڈاٹ کاؤنٹ ڈاٹ کاؤنٹ اگر greater than zero ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر ای پی ڈاٹ سیٹ ایرر سیٹ کریں near the ٹی ایکس ٹی کٹیگری and already ٹیم اور ٹی ایکس ٹی کٹیگری ڈاٹ پوپس and then return اچھا یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ ہمیں insert کیری برہنے so now insert query is equal to string.format اور اس کو میں ایسا کرنا ہے insert into category table اور category table میں ہمیں کون کون سے table میں data add کرنا ہے employee id میں اور کٹ so now first name and the second one is the category id means employee id اچھا ابھی ہاں سے ہمیں value پاس کرنا ہے so now values or a0 a comma or a1 a comma txtcategory.text.rim or comma user info enter و user info data employee id ٹھیک ہے کیونکہ already یہاں پہ یہ ہے ٹھیک ہے سو نو یہاں سے میں boolean result is equal to data access data insert and now pass the insert query so that's the insert query اگر result equal to equal to true a so then یہاں پہ کیا کرنے ہیں ایک message show کرنے ہیں messagebox.show save successfully ٹھیک ہے اچھا سو یہاں سے ہمیں save successfully اور txt category dot clear ٹھیک ہے یہاں سے کرتا ہوں میں اس کو data اور else ٹھیک ہے اور else میں یہاں سے اگر کوئی error آیا ہے یا کوئی issue آیا ہے یہاں سے dot show please fill please enter correct details and try again ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی exception generate ہوا so right click کریں اس کو and snapped with surrounded اور پہ یہاں پہ لکھے try اور پہ double tap ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ختم کرے یا ایسا کرے کہ یہاں پہ اگر کوئی issue آئے بھی تو یہاں سے message box میں اس کو show show کرے message box dot show اور یہاں سے کرے ex dot message اور یہاں سے ہمیں اس کو ایک دینے کی system message ٹھیک ہے اس کو میں plus کر دیتا ہوں یہ system message ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا تو یہ save ka code ہے ہمارے پاس so now اب سو کے بعد یہاں پہ ایک اور method بھی ہمیں چاہیے جو ہمارے لئے grid کو fill کریں ٹھیک ہے so now یہاں پہ ہمیں کرنا ہے retrieve categories اور ہمارے سے string dot empty اچھا ہمیں اس کو یہ category form کو ہمیں call کرنا ہے home form سے so now right click and view to designer and then stock new category so now یہاں پہ frm is equal to new category frm dot show dialogue ٹھیک ہے اس کو میں run کر دیتا ہوں login یہاں سے میں نام اور پھر admin login اور یہاں سے جا کے میں stock میں new category اچھا new category میں میں enter کر دیتا ہوں for example اور بس category کون سا چاہیے شیمپو اس کو میں save کر دا ہوں اچھا یہ شیمپو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ یہ editing ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے کریں گے now close and go to the category form select and اس کو کریے یہاں سے allow add row یہ row b add نہیں ہوگا یہاں پہ اور اس کو read only کریں ٹھیک ہے multi select اس کا false کریں یہاں سے row header بھی ختم کریں اور اس کا full is co select کریں so now run again application and login اس کو میں کرتا گل جاؤ اور 1 2 3 4 5 نہیں admin and now press login and stock new category اچھا اب یہ shampoo ٹھیک ہے اس کو میں ایک اور add کر دیتا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس مختلف چلیں میں اس میسہ کر دوں کہ shampoo جو ہے اچھے اسے کر دوں میں یہ ٹھیکس چینج پہ ہم کریں گے اس کا سوری یہ پہ کنی کرنا ہے اس پہ کرنا ٹھیک ہے یہ ہمیں کرنا ہے retrieve categories or text txt category dot text dot text dot trim ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں آنے اپلیکشن لگن لگن admin ٹھیک ہے یہ ہمیں آنا ہے new category پہ سنو یہاں سرچ کر دوں s o a b اچھا یہ سرچ نہیں کر رہا ہے دیکھ تو میں کی issue کیا ہے اس میں الیس میں سیرپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آچھا اور یہ جو اس کا جو کلیر کینسل اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ ہم نکس ٹوڈیو میں کریں گے